پاکستان کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات پاکستان کا نام فیٹف گریریس سے نکلنے کی راہموار فیصلہ سولہ اکتوبر سے پیرس میں ہونے والے اجلاس میں ہوگا پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ اور اکیس کے ایکشن پلان میں شامل تمام نکات مکمل کر لیے آئی ایم ایف کا اپنے ریپورٹ میں اعترام ملک میں سیلاب سے مزید ستاون اموات چودہ جون سے اب تک ایک ہزار دوستو پینسٹھ افراد موت کے موں میں جا چکے بارہ ہزار سے زائد زخمی ہے چودہ لاکھ سے زائد وقارات کو نقصان پہنچا سات لاکھ سے زائد مویشی بھی سیلاب کا شکار ہو گئے سیلاب سے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے امریکی سینٹ کوم کی جائزہ ٹیم اسلام آباد آئے گی امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائکل ایرک کا آرمی چیف جنرل باجوا سے رابطہ سیلاب کی تباکاریوں ہلاکتوں پر اصحار افسوس زلہ دادو میں سیلاب کے باعث نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ کم پڑ گئے دو سو کیمپس میں تیس ہزار سے زائد متاثرین پناہ لیے ہوئے ہیں دو لاکھ سے زائد حفاظتی پشتوں اور سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور سماجی تنظیم میں دو وقت کا کھانا فراہم کر رہی ہے شدید خطرات کے باوجود متاثرین اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں کند کوٹ میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح انتہائی بلان پانچ لاکھ تر اپن ہزار کیوسک کا بڑا ریلہ گدو بیرات سے گزر رہا ہے کچھے کے سیکڑوں گاؤں زرعاب چاول کی فصل بھی ٹوب گئی سیکڑوں خاندان محسور اور ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کے لیے سوپر فور مرحلہ آت سے شروع ہوگا پاکستان بھارت افغانستان اور سری لنکا شامل بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ باہر ہو گئے پاکستان اور بھارت کا الامنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم ساتھ ستمبر کو افغانستان اور نو ستمبر کو سری لنکا کے خلاف مانچ کھیلے گی موسیقی